انڈیا میں باقی تو مجھے سواڈ اچھی لگی ہے لیکن یہ کہ شکردوان اور چاہل ان کا جو ہے ان دونوں کی جگہ بنتی تھی جو ننہ نہیں ڈالے پاس سب سے بڑی وجہ یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے ان کے آپ اپنر دیکھ لو میڈل آرڈر دیکھ لو اس کے بعد آل راونڈر دیکھ لو ان کا کمبینیشن اچھا ہے اس لیے نا وہ بیلنس ٹریم ہے انڈین سکوارڈ ماشاءاللہ پہلے ہماری پاکستان کیم کی نصفت بہت اچھا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ روٹ لیول جو ہے انڈیا کا بہت ہی اچھا ہے انڈیا بہت بیٹنگ ان کی بہت سٹرانگ ہے بیٹنگ کو دیکھ کے بارنگ کم سٹرانگ لگتی ہے کہ مجھے ان کی بارنگ بھی کافی اچھی لگریز ہوا اسلام علیکم آپ کا مزبان احمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اطاوات اس وقت میں موجود ہوں گراؤنڈ میں اور پاکستانی پبلکس سے آج جانیں گے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار اکیس میں انڈین ٹیمز کا سکوارڈ اناؤنس کر دیا گیا پاکستانی پبلکس سے ان کی ریویوز جانیں گے ان کی کیا ویوز ہیں انڈین ٹیم پہ تو ہمارے ساتھ ریجئے گا اور انجوائی کیا تو ریجئے گ اسلام علیکم بھائی جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام اسلام علیکم اسلام 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 جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئی سی ورلڈ کپ دوزار اکیس انڈین سکوارڈ اناؤنس کر دیا گیا کس نظر سے دیکھتے ہو سکوارڈ انڈیا میں باقی تو مجھے سوارڈ اچھی لگی ہے لیکن یہ کہ شکردوان اور چاہل ان کا جو ہے ان دونوں کی جگہ بنتی تھی جو انہوں نے نہیں ڈالے باقی تو اچھی سائیڈ باقی بیلنس ہے باقی آپ کو انڈین ٹیم کیوں بیلنس لگتی ہے کیا حواجہ ہے انڈین میں ایک تو بیٹنگ ان کی سٹرانگ ہے کیل راول ویراد کولی شرما اور اس کے بعد ان کے پاس بونیشور اور بومرہ جیسے بولر جو ہے فاسٹ تو وہ بڑی اچھے انڈیا ٹیم جو اس سال اس ٹورنمنٹ کھیل رہی ہے ٹاپ کی ٹیم جا رہی ہے اور انہیں جو جتنے پرانے کھلا رہی ہیں وہ سارے واپس لے آئے ہیں تو اس دفعہ انڈیا کی بہت بیلنس ٹیم ہے ہماری ٹیم کے نظر آپ کیوں سمجھتے ہو کہ ان کی ٹیم بیلنس ہے کیا وجہ ہے ان کی ٹیم میں ان کے پاس سب سے بڑی وجہ یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے ان کے آپ اپنر دیکھ لو میڈل آرڈر دیکھ لو اس کے بعد آل راؤنڈر دیکھ لو ان کا کمبینیشن اچھا اس لیے نا وہ بیلنس ٹیم ہے سیئے ہیں انڈین ٹیم کے کوئی سے ٹاپ ٹری بیٹس مین بتاؤ یا کوئی بولرز جو 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 کی رول پلے کرتے ہیں ان کے جو کی رول یہی پلے کرتے ہیں کہ اپنر ان کے رویڈ شرما کے لڑا جیسے بیٹس مین ٹاپ کلاس ان کے پاس موجود ہے پھر ان کے پاس ورلڈ رینکنگ جو فاسٹ بولرے بوم رہے ٹاکو رہے تو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی ٹیم جو اچھی لگ رہی ہے بیلنس ٹیم لگ رہی ہے انڈیا کی ٹیم ہے وہ بڑی اچھی ٹیم ہے پاکستان کی بھی اچھی ہے پر ان کا یہ ہے کہ سینئر پلیئر بھی ہیں اور ساتھ میں جونئر کو بھی لائے ہوا ہے لیکن پاکستان کے جس سرے ورلڈ کپ جیسے آ گیا تو انہوں نے چینجز کر دیا سینئر پلیئر کو باہر بٹا دیا ہے جبکہ ورلڈ کپ کے لئے سینئر پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے سارا ینگ ٹیلنٹ کو لے گئے اب آپ کس نظر سے دیکھتے ہو پاکستانی ٹیم میں کون سے ایسے پلیئر کو ایڈ کیا جائے تو انڈیا ٹیم سے بیلنس ہو سکتے دیکھے پاکستانی پلیئر میں شیئر ملی کی ایکسپیرینس پلیئر تھا محمد آمیر تھا انہوں نے وابریاز بھی تھا انہوں نے ان کو باہر کر دیا ہے سارے ینگ ٹیلنٹ کو لے گئے ہیں جبکہ ورلڈ کپ میں سینئر پلیئر کی ضرورت پڑتی ہے انڈیا جو ہے وہ تف تف ٹیم ہے انہوں نے اچھا سلیکشن کیا ہے ٹھیک ہے ان کے میں نے آج دیکھ رہا تھا میں فیس بک پہ ٹھیک ہے انہوں نے میرٹ پہ سلیکشن کیا ہے اچھے لڑکے لے کے آئیں ہیں سہی ہے ٹھیک ہے انڈیا ٹیم کے کون سے جو کوئی ٹاپ ٹری میڈل آرڈل بیٹسمن یا بولر کون سے اچھے آپ پہ لگتے ہیں ان کے تقریبا جو ہے نے بیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے وہ میرٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کولی خود بہت اچھا ہے سمجھے گے اس کے بار پانٹیاں ان کا نیچے اچھا ہے ٹھیک ہے اوپر داون ہے ان کے پاس کافی آپشنز ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آپشنز ہیں پاکستان کے پاس بھی ٹھیک ہے پر ان کے پاس زیادہ اچھے آپشنز ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتے ہیں آئی سی سی ورل کپ دوزار ایس تمام ٹیمز کے سکارڈ انہوں سونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کا بھی انہوں سو ہو گیا انڈیا کا بھی تو آپ دونوں کے سکارڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کا سکارڈ جو بہت اچھا ایسٹ ہے کافی وہ اچھی جگہوں پرنٹرز بھی کر رہے ہیں میجز بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت امید ہے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے انڈیا بہت بیٹنگ ان کی بہت سٹرانگ ہے بیٹنگ کو دیکھ کے بارنگ کم سٹرانگ لگتے ہیں مجھے ان کی بارنگ بھی کافی اچھی لگ رہتے ہیں تو مقابلہ بڑا سخت ہونے والے ہیں سخت ہونے والے ہیں جی جی آپ پاکستانی ٹیم اور انڈیاں دونوں کو بیلنس دیکھتے ہیں کوئی بھی ایڈیشنل چینجنگ نہیں چاہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی اس طرح چینجنگ نہیں چاہے کیونکہ ایک چیز آپ کا بنگی ہے ٹیم بنگی ہے وہ محنت کر رہے ہیں تو بس سب کو اسی طرح کمبوں میں لے کے چلے انشاءاللہ وہ پرفارمنس دیں گے ہم دعا بھی کریں گروہ محنت بھی کر رہے ہیں انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے اوڈینس ان کی بہت پیاری ہے اور باقی پلیئرز بھی اچھے ہیں ورات کولی کے ہم فین ہیں بہت مطلب کے اچھا مطلب کے مزے کا محول ہے دیکھیں جی انڈیا والوں نے تو سکارڈ اناؤنس کیا مجھے اتنا نہیں پتا ان کے علمین ہے لیکن یہ جو پاکستانیوں نے کاند کیا ہے یہ قابلے گوھر ہے یہ جو مصبہ اور وقار کارک ہیں یہ زیادتی کارک ہیں ہمارے ساتھ یہ وہ بات مانتے ہیں کہ چانس دینا چاہیے نیو جنریشن کو لیکن ایسے نہیں نہ کہ ہم ہارنے تو نہیں نائے ورلڈ کپ پپ ہماری فیلنگز ہیں نا یار تو ہمارے بھی پیسے لگے ہوتے ہیں ہمارے بھی دل ہوتے ہیں نہیں لیکن ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا اچھا لگتا ہے تو آمیر کو نکال دیا انہوں نے یہ آمیر والی زیادتی ہے نہیں آمیر хочется آپ اسے پتا ہو کہ پاکستانی ٹیم میں آپ کوئی دیفیشنسی دیکھ رہے ہو تو کون سے مزید کوئی مدل آرڈر میں یا ایڈیشن کی جائے یا بالر میں تو تیم بیلنس ہو سکے ولڈ کپ فکر دیکھیں ٹا فکر زمان ہمارے پاس قابلے گوھ رہے ہیں اچھا اچھا بیٹس میں کھیلتا ہے جو بھی ہے لیکن کھیلتا ہے تو اچھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بالنگ میں دیکھا جائے نا تو آمیر آمیر لاو ہے یہ دو چینجن آپ دیکھتے ہیں ہمیں بھی ہے آمیر اور یہ دیکھیں انڈیا کے حلاف جو ہے نا میں گہتا ہوں کولی کہتا ہے کہ میں آمیر سے ڈرتا ہوں تو یہ ان کو کھلانا چاہیے آمیر کو اس کو موقع دینا چاہیے موقع دیا ہے ہم بیسی رینڈم آپ سے لے لیے رینڈم آئے آمیر انڈیان ٹیم بہت اچھئی سکارڈ بھی اچھا ہے اچھے پلیئر ہیں میں نے کلم پلیئر ہیں انڈیان ٹیم آپ کیوں اچھی لگتی ہے کیا اس میں دیکھتے ہیں اس میں یہ کہ آر راونڈر ہیں اور بیٹس میں اچھے اچھے پلیئر ہیں اور جو لوکل پلیئر ہیں وہاں سے کھیلیں اجھے جائے سکارڈ اچھا ہے کیا وجہ انڈیا سکارڈ کیوں اچھا ہے پاکستان کا اگر انڈیا سے کمپیریزن کیا جائے تو پاکستانی ٹیم اور انڈین ٹیم کے دونوں کا سکارڈ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین ٹیم کو ٹکر دے سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ انڈین جو ٹیم ہیں انڈین سکارڈ جو چوز کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں مین پلئیر اور اچھے پلئیر یہاں پہ زیادہ تر یہ سفارسی پلئیر ہوتے ہیں اور جو مین اچھے پلئیر ہوتے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے انڈین سکارڈ ماشاءاللہ پہلے ہماری پاکستان ٹیم کی نصفت بہت اچھا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ روٹ لیول جو ہے انڈیا کا بہت ہی اچھا ہے اور پاکستان روٹ لیول بھی اچھا ہے لیکن ابھی جو ہماری ٹیم ہے نیو پاکستان کی جو ٹیم ابھی انانسمنٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ نیو لڑکوں کو چانس دیا گیا ہے تو ہم یہ وش کرتے ہیں کہ بیسٹ آف لگ پاکستان ٹی ٹوینٹی جیتے لیکن جو ہمارے مین پلیئر تھے محمد آمیر وہاہب ریحاز شرجیل اور اس کے علاوہ افتہ اپنر بیٹس مین ہے ہمارے فخر زمان ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے میرا خیال تھا کہ شویب ملک کو بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ ہماری ٹیم بیلنس ہو سکتی پھر بھی اچھی ہماری وش ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کو لفائی کرے اور جیتے صحیح آپ پاکستان سکارڈ کو کس نظر سے دیکھتے ہو تو آیا پاکستانی سکارڈ جو ابھی اننونس کیا گیا وہ انڈیا کے ساتھ بیلنس ٹیم لگ رہی ہے آپ کو یہ نہیں نہیں اس میں تقریبا مجھے لگ رہا کہ دس گیارہ پلیئر ٹھیک ہے پانچ اے پلیئر جو ایسے ہی ڈالے گئے آپ کون سے پلیئرز کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم پاکستان میں جو اگر ایڈ کیے جائیں تو ہماری پاکستان بیلنس ٹیم ہو جائے گی انڈیا کی مقابلے وہاب ریاض شویب ملک شرجیل فخر زمان اور محمد عامر یہ پانچ میرے خیال سے ہونے چاہیے تھے جیسے اب انڈیا کا اپننگ ہے میڈل آرڈر ہے اور بالنگ ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ جو پاکستانی سکارڈ اننونس کیا گیا اسکارڈ میں کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو انڈیا کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں ہاں ایسے پلیئر تو ہیں جس ربابر آزم پایا جاتا ہے ہمارے پاس اور بھی اچھے کلاڑی ہیں ہزوان بھی ہو گیا بالر بھی ہمارے پاس شاہنشاہ افریدی جیسے ابھی عامر کو نہیں کھلا یہ بات انہوں نے غلط کیے لیکن اور بھی ان کے پاس بالر تو اچھے ہیں لیکن مقابلہ اچھا ہوگا ڈٹ کے ہوگا اچھا آپ پاکستان اور انڈین ٹیمز کے پاس کے بارے میں جو کمپیریزن ہے آپ پاکستان کا اگوانستان کے ساتھ کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ نہیں کریں تو بہتر ہے اگوانستان کے ساتھ اچھی لگری ابھی جیسٹ اور نعنیسا ہے آپ اس سے خوش نہیں ہیں بیلک بھی خوش نہیں ہے بہتر ہے اگر اچھا فچکوٹ پلیچس کو اگر پسکان کی جائے تو انڈیا کو سکتے ہیں انڈیا کو سodenے ہیں انڈیا کے نہیں آیا یا ساتھ ایٹسن کرنے کے بات نہیں ہوتی آیا اینڈیا کو ساکاملہ کیا شریفرگن کا شریفرگن ہے شریفرگن آیا استا لیا فرpresa شریفرگند کا زمان کو ساتھ اچھلے گیا ہیں وہ پس géل خوش دلشاہ اس کی تقریباً سات آٹھ کی ایبریج ہے اس کو واپس لے آئے ہیں انڈین ٹیم میں کوئی ستین پلیئر بتا دو جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں بھئی ساری پلیئر اچھے ہیں روی چھرما چھا پیر ہے ایبراد کولی ہے اس کے بعد گنام ہے کی ہر راول ہے پانڈی ہے ساری پلیئر اچھے ہیں ان کے ساری پلیئر اچھے ہیں ان کے اگر دونوں کو اگر کمپیڈیسن کیا جائے دونوں کا تو کیا پاکستانی ٹیم میں ایڈیشنل چینجنگ کی جائیں تو ٹیم بیلنس ہو سکے فیلال تو اگر محمد آمیر کو کھلایا جائے تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح اس نے پہلے بھی بڑے میچز میں اس نے اچھی پرفارمنس دکھائی بس باقی ٹیم بیلنس ہے اگر پرفارمنس کریں تو انڈیا کو بھی اور بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی را سکتی ہے پاکستان پاکستان ٹیم اوپنر بیٹس مین کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمان کے ساتھ بابروں وہ آلریڈی موجود ہیں تو وہ تو اچھی جوڑی ان کی کام کاری ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لیفٹ ہینڈ ہمارے بیٹس مین ہیں فخر زمان ان کو اور شرجیل کو بھی موقع دینا چاہیے کیونکہ میچز تو زیادہ ہیں نا کیونکہ اگر ایک بندہ پرفارمنہ کرے تو آپ دوسرے پلیئر کو بھی لے سکتے ہیں ٹیم کو ہم جیت والی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ محمد آمیر کو ہم بہت مسکا رہے ہیں محمد آمیر ایسے ہیں جو کسی وقت بھی ٹرم کر سکتے ہیں آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی میچز میں دیکھا ہوگا محمد آمیر نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا ایک ہی آور میں پہلی ہی آور میں تین آؤٹ کر دیا تھے ایک امپائر نے نٹ آؤٹ دے دیا تھا تو اس کے علاوہ محمد آمیر کو اور وہاں بیاز کو دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے اچھا آپ ابھی جو آپ کو یود دیکھ رہی ہے تو آپ انڈیا ریویوز بھی ہیں اور پاکستانی بھی ان دونوں کو امان کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی ہم امان کا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں گرونڈ کے اندر آئیں اور ہمارے ساتھ کھیلیں اور پاکستان انڈیا جنگ یہ جو بارڈر پہ ہے یہ تو بس فرضی نام ہے اصل کھیل ہے کرکٹ آئیں گیم میں گرونڈ میں آئیں اور کھیلیں کھیلیں اور کھیل سے جو ہے جو اپنی جنگ جاری رکھیں اسلام امن کا درس دیتا ہے اور امن کے درس میں یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے جو ہے سب مسلمانوں کا اور جو ہم ہمارے اہل کتاب ہیں یا نون مسلم ان سب کا جو ہے نا رائٹس رکھتا ہے اور اسلام ایک بزابطہ دین ہے اور قرآن پاک میں اس کا سارا کا سارا درس موجود ہے اور وہ کسی کو نقصان پنچانے کی بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے حکامات کی اور نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی بات کرتا ہے بہت شکریہ جی ملکہ شکریہ تو یہ تھے آج کی ریویوز امید کرتا ہوں آج کی ریویوز آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ہمارے یہ ریویوز پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں لائک کیجئے ہمیں شیئر کیجئے انشاءاللہ اسی طرح کے مزید اچھے اچھے کونٹینٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوتا رہوں گا تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ